ہیلو فرنس ویلکم پر آور یوٹیوب چینل نوالج انفو اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک سید اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب پڑھ لیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروت گیتا کی اپدیس ایشور کہتے ہیں کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا لیکن اگر کسی کو ایک پر بھی خوشی دے دو اپنی تکلیف کی فکر مت کرو ادھارت یہاں پر شیخ رشن جی کا کہنا یہ ہے یدی ہم کسی وقت کو تکلیف دیتے ہیں ان کو اس کو دکھ دیتے ہیں یا اس کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں تو اسے کیا ہے یا ہم کسی کے ساتھ انیائے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے تو ایشور کہتے ہیں کہ مجھ سے خوشی کی امید مت رکھ کرنا اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا برداؤ کرتے ہیں لوگوں کی دکھ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اگر انیائے ہوتے ہوئے دیکھ اس کو روکتے ہیں اور یا ہم کسی کی خوشی میں سامل ہوتے ہیں اور کسی کے دکھ میں اس کو مدد کرتے ہیں اس کے دکھ کو کیا کرتے ہیں کم کرتے ہیں تو ایشور کہتے ہیں کہ اپنے دکھ اور اپنے تکلیف کی فکر مت کرنا کیونکہ جو دیو ہوتے ہیں یعنی جو ایشور ہوتے ہیں تب وہ ہمارے دکھ میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے ہیں ہر پیڑا میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں گیتا کا سار ہے جو ہوا اچھا ہوا اتھارت جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہو رہا ہے جو ہوگا میں بھی اچھا ہوگا اتھارت تمہارا کیا گیا جو تم روتے ہو تم کیا لائے تھے جو تم نے کھو دیا تم نے کیا پیدا کیا تھا جو نسٹ ہو گیا تم نے جو لیا یہی سے لیا جو دیا یہی پر دیا گیتا کا گیان اچھے کام کرتے رہیے چاہیے لوگ تاریف کریں یا نہ کریں آدھی سے زیادہ دنیا سوتی رہتی ہے سورج پھر بھی اوٹتا ہے اور روسلی باٹتا ہے اتھارت یہاں پہ شریف کشنی کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنا فرش کرتے ہیں فرش آپ اپنا رکھاتے رہیے لوگ آپ کے لئے چاہیے جتنا بھی نندہ کریں آخر کار چیت آپ کی ہی ہوگی کرشنے کہتے ہیں اگر جیون میں کبھی موقع ملے تو سارتھی بننے کا پریاس کرنا سوارتھی نہیں رہ دے رہ دے کشنی جی کہت یہاں پر کہنے کا تات پر یہ ہے جو ویکتی جیون میں موقع ملنے پر لوگوں کی مدد کرتا ہے لوگوں کی دکھ مصیبت میں ساتھ دیتا ہے تو اور اپنی مطلب کے بارے میں بات نہیں کرتا لوگوں کے لئے سوچتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے سارتھی بن جاتا ہے اور جو ویکتی اپنی بات میں سوچتا ہے اپنے بارے میں سوچتا ہے صرف لوگوں کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ سوارتھی کہلاتا ہے اور ایشور جو ہوتے ہیں سارتھی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں نہ کی سوارتھی کے ساتھ وشنو جی کے دو افتار کرشن اور رام کرشن سبد کا اردھ ہے سرب آکرشک سرب جیوہ کو آکرشت کرنے والا تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا جب کرشنو جی باسوری بجاتے ہیں تو گائیں جانور منوش سے ساری سبھی لوگ ان کے پاس کھیچے چلے آتے ہیں کیونکہ وہ اپنی میٹھی وانی سے باسوری کی میٹھی وانی سے سب کو آکرشت کرتے ہیں اور رام رام سبدکارت ہے رمیڑ سب جیوہوں میں رمن کرنے والا افتار یہاں پہ کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جو رام جی ہیں وہ سب ہی کی کیا کرتے ہیں جتنے بھی دکھ مصیبت ہوتے ہیں وہ دور کرتے ہیں اس پورے سنسار میں سوئی کی نوک کے برابر بھی چیز اپنی نہیں ہے پر اس سنسار کے مالک تھاکر جی پورے کے پورے اپنے ہیں ہے کرشن ہرے کرشن اتھارت یہاں پہ کرشن جی کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ جو ہم ہمارا سنیر ہے یہ بھی ایک وستر ہے کیونکہ ہم کیا ہیں صرف ایک جیو آتما ہے اتھارت یہاں پہ ایشور کا کہنا یہ ہے کہ آپ پہ یہاں پہ کچھ نہیں اگر آپ ایشور پہ انتردھیان مہن کرتے ہیں صرف ایشور کے پرتی سچے مند سے سچی شدہ سے تو وہ ہم آپ کے پورے کے پورے سمرپت ہو جاتے ہیں میں موکش چاہتا ہوں میں موکش کو کیسے پاؤں عجیب بات ہے اگر میں ہوں تو موکش کیسا میں سے مکت ہونا ہی موکش ہے اتھارت یہاں پہ شریف کچھنا جی بتاتے ہیں کہ جو ویکتی نے موکش چاہتا ہے اسے اپنے میں میں مطلب ہوتا ہے اہاں اہنکار اس کو اہنکار کیا کرنا چاہیے یہ تیار دینا چاہیے جو ویکتی نے میں یعنی کی اہنکار کو تیار دیا وہ اس زیون سے مکت ہو جائے گا سنسار کے سیوگ میں جو سکھ پرابتی ہوتی ہے اس میں دکھ بھی ملا رہتا ہے پرنتو سنسار کے ویوگ میں سکھ دکھ سے اکند آنند پرابت ہوتا ہے اتھارت یہاں پہ شریف کچھنا جی بتاتے ہیں جو ویکتی سنسار میں جس کو سکھ ملتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں دکھ بھی اس میں چھپا ہوتا ہے اس کو دکھ بھی ملتا ہے سکھ اور دکھ دونوں آپس میں پراس پر ہوتے ہیں اتھارت دکھ کے بعد سکھ اور سکھ کے بعد دکھ آتا ہی ہے جو ویکتی جتنے زیادہ دکھ کا سیون کرتا ہے اس سے اتنا ہی زیادہ سکھ کی پرابتی کا آنند ملتا ہے یعنی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس لائک سیر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک سیر و کمنٹ شلوک کیچھے رادے